نئی صبح کے یوٹیوب چینل کو وزیٹ کرنے کا شکریہ مزید معلوماتی مواد کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل یا وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceubha.org نئی آئی سیو بی اے ایش ڈاٹ او آر جی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نئی صبح کے اسلامی لرننگ پاڈکاسٹ میں خوش آمدین میں ہوں مفتی صدیق احمد اس پاڈکاسٹ میں ہم آپ سے شیئر کریں گے گفتگو کرنے کے آداب سامعین گرامی انسان کی اہمیت انسان کے علمی مستوى اور اس کی حیثت اس کے گفتگو سے معلوم ہو جاتی ہے اس کی خوش اخلاقی بھی اس کی گفتگو سے معلوم ہوتی ہے اس کی بد اخلاقی بھی اس کے گفتگو سے معلوم ہوتی ہے کتنا زیادہ گہرائی کا علم رکھتا ہے تو اس کی باتوں سے اندازہ لگائے جا سکتا ہے کتنا زیادہ سمجھدار ہے تو بھی اس کے باتوں سے اندازہ لگائے جا سکتا ہے اور کتنا زیادہ ناسمجی اس کے اندر پائے جاتی ہے تو بھی اسی انسان کی باتوں سے اندازہ لگائے جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ اپنی زبان اور اپنی گفتگو کو بھی آداب کے اندر اور اصول و قوانین کی پہزداری کے تحت استعمال کرنی چاہیے نہ تو اس زبان کو بالکل آزاد چھوڑ دیا جائے کہ جو زبان پہ آیا بول دیا اور نہ اس کو بالکل بند رکھا جائیں کام کی بات ہو اور حدود کے اندر ہو جس کا وبال کل اس انسان کے اوپر نہ آئیں ایسی گفتگو جو مسلحت سے بھری ہوئی ہو ایسی باتیں جس میں حکمت پنہا ہو ایسی گفتگو کرنے سے انسان کی عزت بڑھتی ہے احترام بڑھتا ہے اور انسان لوگوں کی نگاہوں میں ایک قابل عزت شخصیت بن جاتا ہے اس لئے گفتگو کے لئے بھی چند آداب ہیں اس کی اگر ہم رعائت رکھیں گے تو معاشرے کے اندر ہماری زبانوں سے دوسرے لوگ بھی پرامن رہیں گے اور خود ہماری بھی عزت برقرار رہے گی ورنہ اگر ہم اس کی رعائت نہیں رکھیں گے تو زبان کے لگائے ہوئے زخم اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ وہ تلواروں سے بھی زیادہ اثر رکھتے ہیں کسی عربی شاہر نے کیا خوب کہا جراحات السنان لہل تیامو وَلَا يَلْتَامُ مَا جَرَحَلْ لِسَانُو تلواروں کے لگائے گئے زخم تو بھر جاتے ہیں مکر زبانوں کے لگائے ہوئے زخم کبھی نہیں برتے اس لیے ہم اگر گفتگو کے ان آداب کی رعایت رکھیں گے اور انہی کے حدود کے اندر ہم گفتگو کریں گے تو ہماری زبان سے لوگوں کے دل لوگوں کے عزت اور لوگوں کے آبرو محفوظ رہیں گے سب سے پہلا عدب یہ ہے کہ ہمیشہ سچ بولے سچ بولنے میں کبھی جھجک محسوس نہ کرے چاہے کیسا ہی عظیم نقصان کا سامنا کیوں نہ کرنا مجھ سچائی انسان کو ہر میدان میں کامیابی دلاتی ہے اور جھوٹ انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے سچائی میں نجات ہیں جبکہ جھوٹ میں بربادی ہے اس لیے ہمیشہ سچی زبان استعمال کریں سچ بولیں اور سچی گفتگو کو ترجیح دیں دوسرا عدب ضرورت کے وقت بات کریں اور جب بھی بات کریں کام کی بات کریں ہر وقت بولنا اور بے ضرورت باتیں کرنا وقار اور سنجیدگی کے خلاف اور اللہ کے یہاں ہر بات کا جواب بھی دینا ہے آدمی جو بات بھی مو سے نکالتا ہے تو اللہ کا فرشتہ اسے فورا نوٹ کر لیتا ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی بات انسان کی زبان پر آتی ہی ہے کہ ایک نگران اس کو محفوظ کرنے کے لئے مستعد رہتا ہے اور ہوراں اسے نوٹ کر لیتا ہے قیامت کے دن اعمالنا میں کے اندر یہ ساری باتیں بھی پیش کی جائیں گے تو جتنی زیادہ کام کی باتیں کری ہوگی اتنا زیادہ اس کا حساب دینا آسان ہوگا نمبر تین جب بھی بات کریں نرمی کے ساتھ کریں مسکراتے ہوئے میٹھے لہجے میں کیجئے ہمیشہ درمیانی آواز میں بولیں نہ اتنا آہستہ بولیں کہ مخاطب سن ہی نہ سکے اور نہ اتنا چیخ کر بولیں کہ مخاطب پر رعب جمانے کا خطرہ ہونے لگیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا اَنْكَرَ الْأَسْوَاتِ لَسُوتُ الْحَمِيرُ سورِ لُقْمَان سب سے زیادہ کریح اور ناغوار آواز گدھے کی کیونکہ گدھے زور زور سے آوازیں نکال رہا ہوتا ہے چوتھا عدب یہ ہے کبھی کسی بری بات سے زبان گندی نہ کرے دوسروں کی برائی نہ کیچیں چغلخوری نہ کریں شکایتیں نہ کریں دوسروں کی نقلیں نہ اتاریں جھوٹا وعدہ نہ کریں کسی کی ہنسی نہ اڑائیں اپنی بڑائی نہ جتائیں اپنی تعریف نہ کریں کٹھجتی نہ کریں مو دیکھی بات بھی نہ کریں فقرے نہ کسے کسی پر تنز نہ کریں کسی کو زلت کے نام سے نہ پکاریں بات بات پر قسمیں نہ اٹھائیں پانچوہ عدب یہ ہے کہ ہمیشہ انصاف کی بات کریں چاہے اس میں اپنا یا اپنے کسی دوست اور رشتدار کا نقصان ہی کیوں نہ ہو لیکن انصاف کا دامن نہ چھوڑے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا کہ عورتوں کو اگر کبھی مردوں سے بولنے کا اتفاق ہو تو صاحب سیدھے اور کھرے لہجے میں بات کریں لہجے میں کوئی نزاکت اور گھلاوٹ نہ پیدا کریں کہ سننے والا کوئی برا خیال دل میں لائے آٹھوہ عدب یہ ہے کہ جاہل لوگ باتوں میں الجھانا چاہیں تو مناسب انداز میں سلام کر کے وہاں سے رخصت ہو جائیں حضور باتیں کرنے والے اور بقواس میں مبتلہ رہنے والے لوگ امت کے بدترین لوگ ہوتے ہیں اور جو لوگ ایسی محفلوں سے وقار کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ رخصت ہو جاتے ہیں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے کہا یہ عباد الرحمن الرحمن ذات کے نیک بندے ہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا جب کوئی جاہل ان کے سامنے جہالت پر اتر آئے ان کے ساتھ علجنے لگے تو یہ السلام علیکم کہہ کر وہاں سے وقار کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ رخصت ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ جہالت کے پر اتر کر جہالت کا مظاہرہ نہیں کرتے بلکہ عزت کے ساتھ اور امن کے ساتھ وہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں نوہ عدب یہ ہے کہ مخاطب کو بات اچھی طرح سمجھانے کے لیے یا کسی بات کی اہمیت کو جتانے کے لیے مخاطب کے ذہن و فکر کو سامنے رکھ کر مناسب انداز اختیار کریں اور اگر مخاطب نہ سمجھ سکے یا نہ سن سکے تو پھر اپنی بات دہرا دیجئے اور بلکل ذرا بھی اس میں جھجک محسوس نہ کریں کہ آپ یہ سمجھیں ہو سکتا ہے مخاطب آپ کے دہرانے کے وجہ سے تنگی محسوس کریں لیکن اگر آپ کی بات مخاطب کو سمجھ نہ آئے تو یہ اس کے لیے زیادہ تنگی کا باعث ہے بجائے اس کے کہ آپ اپنی بات دہرا لیں دسوہ عدب یہ ہے کہ ہمیشہ مختصر اور مطلب کی بات کریں بلا وجہ گفتگو کو طول دینا نامناسب ہے گیاروہ عدب یہ ہے کہ کبھی کوئی دین کی بات سمجھانی ہو یا تقریر کے ذریعے دین کے کچھ احکام اور مسائل ذہن نشین کرانے ہو تو نہایت سادہ انداز میں سوز کے ساتھ یعنی دلی توجہ کے ساتھ دلی درد کے ساتھ اپنی بات کی وضاحت کریں تقریر کے ذریعے شہرت چاہنا اپنی چرب زبانی سے لوگوں کو مرعوب کرنا لوگوں کو اپنا گرویدہ بنانا فخر و غرور کرنا یا محض دل لگی اور تفریح کے لئے تقریر کرنا وہ بدترین عادت ہیں جس سے دل سیاہ ہو جاتا ہے باروہ عدب یہ ہے کہ کبھی خوش آمد اور چاپلوسی کی باتیں نہ کریں اپنی عزت کا ہمیشہ خیال رکھیں اور کبھی اپنے مرتبے سے گری ہوئی بات نہ کریں تیروہ عدب یہ ہے کہ دو آدمی بات کر رہے ہوں تو اجازت لیے بغیر دخل نہ دیجی اور نہ کبھی کسی کی بات کاٹ کر بولنے کی کوشش کریں بولنا ضروری ہی ہو تو اجازت لے کر بولیں چودہ عدب یہ ہے کہ ٹھیر ٹھیر کر سلیقیں اور وقار کے ساتھ گھتگو کریں جلدی اور تیزی نہ دکھائیں نہ ہر وقت ہنسی مزاق کریں اس سے آدمی کے وقعت جاتی رہتی ہے اور آدمی کے حیثت گھر جاتی ہے پندروہ عدب یہ ہے کہ کوئی کچھ پوچھیں تو پہلے غور سے اس کا سوال سنیں اور خوب سوچ کر جواب دیجئے بغیر سوچے سمجھیں اُلٹ پُلٹ جواب دینا بڑی نادانی اور ناسمجھی کی بات اور اگر کوئی دوسرے سے سوال کر رہا ہو تو خود بڑھ بڑھ کر جواب دینے کی کوشش نہ کریں کہ سوال کسی اور سے کیا جا رہا ہو اور جواب آپ دینے لگ جائیں تو ایسا مناسب نہیں سولوہ عدب یہ ہے کہ کوئی کچھ بتا رہا ہو تو پہلے سے ہی یہ نہ کہیے کہ ہمیں معلوم ہو سکتا ہے کہ جو بات آپ کو معلوم ہو اس سے بڑھ کر کوئی فائدہ والی بات آپ کو اس کی گھٹگو میں مل جائیں اور اس کے بتانے سے کوئی نئی بات سمجھ میں آ جائیں یا کسی خاص بات کا دل پر کوئی اثر ہو جائیں اس لیے کہ بات کے ساتھ بات کرنے والے کا اخلاص اور نیکی بھی اثر کرتی ہے ستروہ عدب یہ ہے کہ جس سے بھی بات کریں اس کی عمر مرتبے اور اس سے اپنے تعلق کا لحاظ رکھتے ہوئے بات کریں ماباب استاد اور دوسرے بڑوں سے دوستوں کی طرح گفتگو نہ کریں اسی طرح چھوٹوں سے گفتگو کریں تو اپنے مرتبے کا لحاظ رکھتے ہوئے شفقت اور بڑے پن کی گفتگو کریں اٹھاروہ عدب یہ ہے کہ گفتگو کرتے وقت کسی کی طرف اشارہ نہ کریں کہ دوسرے کو بدگمانی ہو اور خامہ خامہ اس کے دل میں شک بیٹھ جائے دوسروں کی باتیں چھپ کر سننے سے پرہیز کریں جو بھی بات ہو تو کھلی بات کریں اور کھلی بات سنیں تاکہ لوگوں کے دلوں میں آپ کے متعلق بدگمانی پیدا نہ ہو کیونکہ جس طرح بدگمانی کرنا حرام ہے اسی طرح دوسروں کو بدگمانی کا موقع دینا بھی درست نہیں ہے انیس وعہ عدب یہ ہے کہ دوسروں کی زیادہ سنیں اور خود کم سے کم بات کریں اور جو بات راز کی ہو وہ کسی سے بھی بیان نہ کریں اپنا راز دوسروں کو بتا کر اس سے حفاظت کی امید رکھنا سراسر نادانی ہے کیونکہ آپ کو اگر اپنے سینے پر اعتماد نہیں ہے تو دوسرے کے دل اور سینے کے اوپر آپ نے کیسے اعتماد کیا اگر آپ اپنی امانت خود محفوظ نہیں رکھ سکتے تو دوسروں کے اوپر آپ نے کیسے اعتماد کر لیا کہ وہ آپ کی امانت محفوظ رکھیں تو یہ گفتگو کے آداب ہیں ان کی لحاظ رکھتے ہوئے ہماری گفتگو شائستہ سچائی سے بھری ہوئی اور وقار اور سنجیدگی والی بن سکتی ہے آج کے لئے اتنا ہی اگلے پاڈکاست تک اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ معلوماتی مواد آپ کے لئے نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا ہمارے کانٹینٹ سے مطالق اپنی آرہ کے اظہار کے لئے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے